آپ سب کو شب شلوم یحو باب آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں آئے ہم اسرائیل کے لئے یرشلم کے لئے پراتنہ کریں کہ میرا یحو بابا اسرائیل کو یرشلم کو شلوم کے آششیں دیں اور اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ یشوہ مشیعق کے نام سے بچائے جائیں میرا دنوی اپا ان سب کا ادھار کریں وہ سب یشو مسیح کے نام سے ادھار پائیں اور یحو بابا الہیم کے نام کو یشوہ مشیعق میں یشو مسیح میں مہمہ ملیں آمین تو پری عزیزو یشو مسیح کے بڑے فضل بڑے انوگرے کی دورہ ہم موقع فرابیلیشن کے اوپر سیکھ رہے ہیں پرکاشت واقعہ کے اوپر سیکھ رہے ہیں اور پچھلے چوبیس بھاگوں کے اندر ہم نے بہت ساری بھیت کی باتوں کو کور کیا سیکھا ہے اور آج ہم ٹونٹی فیفٹ پارٹ کے اندر ہیں پچیس پہ پارٹ کے اندر ہیں اور سچ میں آج کی سٹڑی بھی ہماری بڑی جبردست اور آششوں سے بھری ہے پری عزیزو اور پچھلی بار ہم نے بلام کی شکشہ کے رہسے کے بارے میں سیکھا تھا اور آگے یشو مسیح اسی کلیسیا سے بات کرتے کہ تیرے یہاں پر کچھ ایسے ہیں جو نکلوئیوں کی شکشہ کو مانتے ہیں تو آج کے بھاگ میں ہم نکلوئیوں کی شکشہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیا نکلوئیوں کی شکشہ تھی اور نکلوئیوں کی شکشہ کتنی خطرناک تھی اور ایسی کیا شکشہ تھی جسے یشو مسیح کو نفرت تھی یشو مسیح کو گھرنا تھی اس شکشہ سے ان کے کاموں سے آئے ہم آج بائبل کے اندر ان باتوں کو سیکھیں گے سمجھیں گے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ ہم بہت ساری آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں رسیف کریں گے یاد رکھیں پری عزیزو جب آپ پرکاشت واقعہ کتاب دو ادھے پندرہ بچن کو پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ ویسے ہی تیرے یہاں پر کچھ تو ایسے ہیں جو نکلوئیوں کی شکشہ کو مانتے ہیں کچھ ایسے تھے جو بلام کی شکشہ کو مانتے تھے اور کچھ ایسے ہیں جو نکلوئیوں کی شکشہ کو مانتے ہیں یاد رکھیں جو نکلوئیوں کی شکشہ ہے اس کا جو بیس تھا وہ بلام کی شکشہ سے ٹچ تھا وہ اور کیا بھی یہ شکشہ تھی اور آج یہ مسیح کے اندر کیسے خطرناک ہو رہی کلیسیا کے لئے اور بس سارے مسیح لوگ آج بھی اس نکلوئیوں کی شکشہ میں فسے ہوئے ہیں چرچس فسے ہوئے ہیں تو آئے ہم ان باتوں کو سمجھے جانے اور چیزوں سے بھار آئے کیونکہ نکلوئیوں کی جو شکشہ ہے اسے یہشو مسیح کو نفرت ہے یہشو مسیح کو گھرنا ہے جب آپ پرکاشی دو آکیا دو اجیے چھے وچن کو پڑھتے ہیں تو افسیس کی کلیسیا کو ایشو مسیح نے کہا کہ پر ہاں تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نکلوئیوں کی کاموں سے گھرنا کرتا ہے اسے میں بھی گھرنا کرتا ہوں ایشو مسیح نے صاف اور سپسٹ شبدوں میں وچن کے اندر اس بات کو لکھا کہا کہ میں نکلوئیوں کے کاموں سے گھرنا کرتا ہوں اور افسیس کی کلیسیا بھی اس کام سے گھرنا کرتی تھی ایشو مسیح نے اس بات کو کہا لیکن آگے یہ جو کلیسیا ہے یہ نکلوئیوں کی شکشہ کو مانتے ہیں اس کے ارد نسار چلتے ہیں تو کیا ہے یہ نکلوئیوں کی شکشہ اور اس کا ادھائے کہاں سے ہوا کیا اس کا استطب ہے کیا اس کا بیس ہے اس کے بارے میں اپری عزیزو ہم سیکھیں گے نکلوئیوں کا جو ارد ہوتا ہے نکلوئیوں جو شبد ہے نکلوئیس ٹس سے آیا ہے اور اس کا جو ارد ہوتا ہے وہ ہے destruction of people یعنی کہ لوگوں کا وناش نکلوئیوں کا ارد ہی ہے لوگوں کا وناش یعنی کہ یہ وہ گروپ کے لوگ تھے یہ ایسے لوگ تھے جو سچ میں اچھے بھلے وشواشیوں کا اچھے بھلے لوگوں کا جو اس جھنڈ میں جڑ جاتا ہے اس جھنڈ میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ لوگ لوگ وناش کی طرف ان کے قدم بڑھ جاتے ہیں ناش کی طرف وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کے نام کا ہی ارد ہے لوگوں کا وناش اس کا ادھے کہاں ہوا اس کا افور فادر کون تھا اس کی ادھپتی کہاں سے ہوئی جب ہم پریتو کی کام کو پڑھتے ہیں چھے ادھیا اس کے پانچ وچن کو پریزیز ہو تو جب کلیسیا کی ستھاپنا ہوئی تو کلیسیا کے اندر سیوکا ہی بڑھنے لگی اور جب سیوہ بڑھ رہی تھے تو پریتو کی منجلی نے ایک ڈیسیزن لیا کہ ہم تو وچن کی سیوہ کریں گے ہم کچھ ایسے سنام پرشوں کو کھڑا کرتے ہیں جو آگے کھانے پینے کی ساہت سیوہ میں اور کلیسیا کے اندر جو بھن بھن پرکار کی سیوہ ہے اس میں سیوک کریں گے تو انہوں نے کچھ جوانوں کو چھنا اور ان جوانوں میں لکھا ہے نام تھا سٹیفنوس کا فلپوس کا پرکھروس کا نکہ نور کا تیمون کا پرمیناس کا اور انتنکیا واسی نکولاؤس کا نکولیوس جس کو بولتے تھے نکولیوس اس کا وہ مین نام تھا اس کا نکولیوس نکولیوس کا ارث ہوتا ہے لوگوں کو جیت لینے والا اور نکولیو کی شکشہ جو ہے نکولیوس کا ارث ہوتا تھا لوگوں کو جیت لینا اور پھر اس کا وناش کر دینا جیسے کی ہم دیکھتے ہیں کین تھا اور حابل تھا کین جو تھا وہ ایک گندہ شیر تھا گلت بیچ تھا کیونکہ اس نے شیطان کی باتوں کو مانا اور اس کے نسال وہ چلا لیکن حابل اچھا بیس تھا اور اس کے دوارہ یہ حبہ کو مہمان بلی جب ان لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا تھا تو نکولاؤس جو تھا ایک اس سمیں دیکن تھا جو کی سیوہ میں آیا تھا پر یہ انے جاتی تھا یہ یہودی مت میں سے نہیں تھا لیکن لکھا ہے جو کی یہودی مت میں آ گیا تھا یہ یہودی مت کے اندر نہیں تھا پر یہودی مت کے اندر یہ آ گیا تھا نکولاؤس اب اسی کے دوارہ آگے چل کے جب یہ اس ویکتی کی سیوہ بڑھی یہ ویکتی آگے جان گیا تو اس نے ایک ایسا گروپ تیار کیا ایسا جھونڈ تیار گیا جو ایک الگ ہی شکشہ کو مانتے تھے ایک الگ پرکار کی شکشہ ان کے پاس تھی اور انہوں نے تھوڑا وچن سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے لے کر شکشہ کو مکس کر دیا اور وہ شکشہ لوگوں کو دی اور لوگ تو دب ان کو ان کی مرضی کے انسار کھانا ملتا ہے تو سب کو پسند ہے اگر آپ کو آپ کی من پسند گش ملے کتہ مزا آئے گا تو ایسے ہی اس نے لوگوں کی من پسند چیزیں لوگوں کو دینا شروع کی اور بہت سارے لوگ اس شکشہ کے اندر اس مت کے اندر آ گئے پری ایسیسو لیکن یاد رکھیں بائبل کے اندر یشو مسیح نے اس بات کو ڈیکلیئر کیا کہا کہ میں نکولویوں کے کاموں سے نفرت کرتا مجھے گھرنا ہے ان کاموں سے اور جن کاموں سے یحبہ گھرنا کرتا ہے جن کاموں سے مسیح گھرنا کرتا یشو مسیح گھرنا کرتا بجن سہیتہ بینٹھٹی نائن ورس ٹوینٹی ون کے اندر لکھا ہے یحبہ کیا میں تیرے ویردیوں سے ویرد نہ رکھوں اور تیرے ویرودیوں سے گھرنا نہ کرو بلکل کریں گے جن کاموں سے یشو مسیح کو نفرت ہے جن کاموں سے یشو مسیح کو گھرنا ہے ہمیں بھی ان سارے کاموں سے ان ساری باتوں سے گھرنا کرنا ہے نفرت کرنا ہے پریعزیزوں نہیں تو پھر ہم یشو مسیح کے ویرودیوں میں شامل ہو جائیں گے اب کیا تھی اس کی شکشہ اس کی شکشہ کے بارے میں پرتو کے کام 15 ادھیائے 29 بچن کے اندر لکھا ہے کہ تم مورتوں کے بلکی ہوئے کو اور لہو سے اور گلا گھوٹوں کے ماس سے اور بھبیچار سے دور رہو ان سے دور رہو تو تمہارا بھلا ہوگا کیونکہ نکلوس جو تھا اس سمیں یہ بہت پرچلیت تھا مورتی پوجا لہو لگا ہوا ماس گلا دبا کے مارا ہوا پشی جو پشی جو ہوتا تھا اس کا ماس اور بھبیچار یہ بہت عام پرکار کا گناہ تھا اور انسان اس گناہ کے اندر بڑے مجھے سے رمتا جا رہا تھا اور اس پاپ کو چھوڑنا ان کے لئے بڑا مشکل کام تھا اور کرنٹیوں کی کلیسیا کے اندر بھی ایسے کام ہوتے تھے پلوس نے اس بات کو لکھا تو یہ جو گروپ تھا یہ الگ ہی ایک گروپ تیار ہو گیا اور یہ وہ شکشہ کو مانتا تھا ایکچول میں اس کی جو نیو تھی وہ بیبی لون سے آیا ہوا کلچر تھا جس کلچر کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ مندر کے اندر آتے تھے بھبیچار کرتے تھے پرشاد کھاتے تھے اشد قربانیوں کو کھاتے تھے اشد جانوروں کو کھاتے تھے تو اسی کلچر کو اس شکشہ کو ماننے والے لوگوں نے سبھکار کیا تھا یعنی کہ یہ کیا کرتے تھے یہ مورتی پوجہ کرتے تھے کس کی مورتیاں بناتے تھے یہ شمسی کی مورتیاں بناتے تھے پھر یہ کہتے تھے ہم اپس میں ایک شریر کے انگ ہے یہ بھبیچار کرتے تھے اور یہ اشد جانوروں کا مانس کھاتے تھے جو کی بائبل لو نہیں کرتی Shadow نہیں کرتی تو یہ لوگ اشد جانوروں کو کھاتے تھے بھبیچار کرتے تھے مورتی پوجہ کرتے تھے اور اشد بلیدوں کو کھاتے تھے اشد جانوروں کو کھاتے تھے اور ایسے گھنونے کام ان کے بیچ میں ہوتے تھے جن سے مسیح کو نفرت تھی گھردہ تھی اور وہی کام پرگمون کی کلیسیہ کر رہی تھی پری ایسی سو اور اسی شکشہ کو آگے جا کے رومی کیتھلک جو چرچ ہے رومن کیتھلک چرچ اس نے سویکار کر لیا تھا ایڈاپٹ کر لیا تھا 321 ایڈی کے اندر پری ایسی سو بلکل اسی نکولویوس کی چیزوں کو نکولویوس کی شکشہ کو رومن کیتھلک چرچ نے ایڈاپٹ کیا جب انہوں نے مسیح دھرم کو سبکار کیا اور 1900 سال تک مسیح جو مسیحت جو ہے اندھکار میں اس نکولویوس کی شکشہ کے ادھین نہیں آپ دیکھیں آج کیتھلک چرچ کے اندر کیتھلک لوگوں کا کیا ہے انہوں نے یہشو مسیح کی سٹیچو بنا رکھے انہوں نے یہشو مسیح کی مورتیاں بنا رکھی ہے تو بائبل تو مورتی پوجہ کے خلاف ہے یہ نکولویوس کی شکشہ تھی جو کی کیتھلک لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور آج مسیح چرچوں کے اندر بھی ہو رہا ہے ہم اپنے گھروں کے اندر یہشو مسیح کی پوسٹر بنا کے لگاتے ہیں کلینڈرز کے اوپر یہشو مسیح کی پکچرز ہوتی ہیں یہشو مسیح کی تصویر ہوتی ہیں مورتیاں ہوتی ہیں تو کیا ہم آج مورتی پوجہ میں نہیں جا رہے ہیں بائبل یہ کمائنڈمنٹ کہتی ہے کہ تم ایمیج کو بنانا ہی نہیں آپ نے یہشو مسیح کو نہیں دیکھا جو فلم بنا دی گئی ایک ایکٹر تھا جس نے یہشو مسیح کا رول ادا کیا جس نے یہشو مسیح کا رول ادا کیا اسی کی لوگوں نے پکچر بنا دی اسی کی فوٹوز بنا دی اور اس پوٹو کو لے کر ہم نے اپنے گھروں کے اندر لگا دیا اور ہم کہتے ہیں مورتی پوجہ نہیں کرتے ملکل کر رہے ہیں پری عزیزو رومن کیتھلک چرچ کے اندر کیا ہے مورتیاں بنا رکھی یہشو مسیح کی سٹیچو مریم کی سٹیچو یہشو مسیح کی بچے کی سٹیچو ہے یہشو مسیح کی سٹیچو ہے ہم نے یوسف کی یا مریم کی سٹیچو تو نہیں بنائی پر یہشو مسیح کی سٹیچو تو بنا رکھی اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ مورتی پوجہ کی طرف ہے نکولیو کی شکشہ آج بھی کلیسیاں کے اندر ہیں چرچز کے اندر فوٹوز ہیں نہیں ہونی چاہیے یہ وچن ہونا چاہیے پری عزیزو کیونکہ یہ بائبل کی آگیا کے خلاف ہے اور یہشو مسیح ان کاموں سے گھرنا کرتا ہے رومن کیتھلک چرچ میں کہا ہزری لوگ ہزری کی مالا کو اپنے گلے میں ڈالتے ہیں ہاتھ میں بانتے ہیں نرک میں نا وہیں سانپ لپٹے ہوں گے گلے کے اندر بھی اور ہاتھ کے اندر بھی کیونکہ یہ مورتی پوجہ ہے پری عزیزو ہمیں ان چیزوں سے صاف تھاند ہونا ہے آج کلیسیاں بلاب کی شکشہ سے فسی ہوئی ہے اور نکلویوس کی شکشہ میں فسی ہوئی ہے جو کہ لوگوں کا بیناش کر دیتے ہیں لوگوں کو دسٹروئے کر دیتے ہیں مورتی پوجہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں دوسری طریقے سے مورتی پوجہ کیا ہے ہمارے جیون میں سب سے بڑی چیز آج آپ سوچیں آپ سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے ہیں کس کے بغیر آپ بلکل بھی نہیں رہ سکتے کس کے تصویر آپ کے جہن کے اندر ہر سمیں رہتی ہے اگر وہ یہہبہ کو چھوڑ کر کوئی اور ہے مسیح کو چھوڑ کر کوئی اور ہے تو یاد رکھیں آپ بھی مورتی پوجہ میں ہیں آپ کو وہاں صرف مسیح ہونا چاہیے اور کوئی نہیں وہ سے ہٹانا ہے تو نکلویس کی شکشہ رومن کیاتھولک چرچ کے اندر آ گئی 321 ایڈی کے اندر اور اس شکشہ کو لے کر وہ فیلنے لگے بڑھنے لگے اور ایک ہی چرچ ہوتا تھا 1900 سال تک مسیحت اندھکار کے اندر رہی اسی شکشہ میں رہی دوسری بات کیا ہوتا تھا وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھڑکاؤں کا بپتسمہ دیا جاتا ہے نہ توبہ کی نہ من فیرایا پھر ان کا بیپتزم ہو گیا اور اس کے بعد وہ لوگ اسپیشل پرکار کا ایک موٹی بناتے ہیں بتاسے کے ٹائپ میں اسے کاٹتے ہیں اور مشینوں سے اس کی بڑی اسپیشل پرکار سے کٹنگ ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جو پینے والا جو پیالا ہوتا تھا وہ جو تیار ہوتا تھا وہ بیبی لون کے کلچر سے لیا گیا تھا جو کہ نکلوئیوس کے لوگ لیتے تھے اس کے اندر کئی پرکار کی چیزوں کو ملاتے تھے جس کو پینے کے بعد وہ اس کلچر کے اندر شامل ہوتے تھے لیکن رومن کیتھلک چیرچ نے اس پیالے کو دیا جو روٹی ہی سچ میں ہی شمسی نے توڑی تھی آج اس روٹی کو نہیں لیا انہوں نے پر ان کی روٹی ہی الگ تھی آپ یوٹیوب کے اوپر ڈالیں جو روٹی وہ توڑتے ہیں اس کو کیسے وہ مشین سے تیار کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے لیا اور اس پیالے کو لیا نام دے دیا کہ یہ یہ شمسی کی اور سے ہے یہ شمسی کا لہو ہے اور یہ شمسی کا دے ہے لیکن وہ ایکچول میں پرشاد ہے پری عزیزوں اس کی جو روپس ہے ایکچول میں بیبی لون کی کلچر سے ہے کیونکہ ایک وہی دیکھتی جو یہ شمسی کے مارگوں پر چل رہا ہے اس نے توبہ کی ہے من پھر آیا ہے وہی یہ شمسی کی بھوج میں یہ شمسی کی دے میں یہ شمسی کی لہو میں شابل ہو سکتا ہے چھوٹے بچے شامل نہیں ہو سکتے ایسے لوگ جو پیکڑ ہیں نشیڑی ہیں یا پاپ کے اندر رہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے لیکن رومان کیتھلک چرچ اس پریکٹس کو ڈیلی کرتا ہے وہ وہاں جاتا ہے جو بچے وہاں جاتے وہ سارے اس پرساد کو اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنے جیون میں دوسری بات بھبیچار جب آپ اس شکشہ کے بارے میں دیکھیں گے پہلا تھموتیوز چار ادیا دو چار ادیا دو سے تین وچ چن لکھا ہے یہ ان جھوٹے منوشوں کے کپٹی کارن ہوگا جن کا بیویک مانو جلتے ہوئے لوہے سے داگا گیا ہے جو بیوہ کرنے سے روکیں گے اور بھوجر کی کچھ وستووں سے پرے رہنے کی آگیا دیں گے یاد رکھیں آج ایسا سنگٹھن ایسے لوگ آج بھی ہیں کیوں ہیں کیونکہ رومر کیا تھلک چرچ کے اندر ننس ہوتی ہیں ننس ہوتی ہیں جو کہ شادی نہیں کرتی لوگ ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے پر وہاں پر گے میریجیس لیس بیان میریجیس ہوتے ہیں وہ کہنے کے لئے اپنے آپ کو پویتر تاہ میں دکھاتے کہنے کے لئے لیکن اندر کی جو سچائی ہے وہ بلکو ڈیفرینٹ ہے بھویچار سے بھرا ہوا وہاں جیون لسٹ کے اندر آتنک بھویچار سے بھرا ہوا ان کا جیون ہے اور یہ جو شکشہ ہے ان کی شادی نہیں کرنا بائبل اس شکشہ کے خلاف ہے بہت سارے ایسے جھنڈ آج بھی تیار ہیں پینتی کاؤسٹل کے اندر اسی شکشہ کو لے لی وچن اپنے حساب سے فٹ کر لیا ہے در ادھر سے لے کر لیکن شکشہ کے بارے میں یدی آپ پہلا تموتیز چار ادھیا دو سے تین وچن کو پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ کسی کے اوپر ہم تھوپ نہیں سکتے آپ شادی نہ کریں یہ ہمارا ایک پرسنل ڈیسیزن ہے ایک ویکتی اگر بلکل اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ میں شادی کے بغیر رہ سکتا ہوں تو وہ رہے یہ شمسی کی مہمہ کے لئے لیکن ایسا شکشہ دینا کہ شادی نہ کریں شادی کرنے سے روکے اور انسان جیون بھرا بلا شاؤں میں اور ایک دوسرے میں فسا رہے یہ بائیبل کے خلاف ہے پری عزیزوں شادی ایک پبتر رشتہ ہے جسے یحوبہ نے پبتر ٹھہرایا ہے اور لکھا ہے بیواز سب میں آدھر کی بات سمجھی جائیں لیکن رومن کیتھلک چرچ نے نکلویوس کی شکشہ کو ایکسپٹ کیا اور اسی کارن سے ان کے اندر آج ننس ہیں ایسے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے اور وہ بائیبل کے خلاف چاہ رہے ہیں بائیبل کے خلاف ہے اور بہت سارے پینتی کاؤسٹل چرچز ہیں اور ایسے بہت سارے سنگٹین ہیں جنہوں نے اسی شکشہ کو لے کر آج نکلویوس کی شکشہ میں فسے ہوئے ہیں چل رہے ہیں جس کی یہ سٹیچو کی پوجا سٹیچو اپنے گھر میں لکھا ہوا ہے پوسٹرز لگا رکھے ہیں اور ایسے اشد چیزوں کو کھاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ سور کو کھاتے ہیں اشد ہے بائیبل کے نسار کیا کیا انہوں نے کامپرومائز کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اشد جانوروں کو کھاتے ہیں اشد چیزوں کو کھاتے ہیں جو بائیبل اللہ نہیں کرتی اور یہ نکلوئیوس کی شکشہ تھی پری عزیز ہو جو کی آج کے سمئے میں کیتھلک چرچ نے اس شکشہ کو accept کر لیا اس شکشہ کو گرہن کر لیا کیتھلک چرچ کے دوارہ یہ شکشہ آج بہت سارے چرچز کے اندر مسیحوں کے اندر بھی فیل رہی ہے جن کاموں سے جن چیزوں سے جیشو مسیح کو نفرت تھی جیشو مسیح کو گھرنا تھی وہی کام آج چرچ کر رہا ہے آسٹر کر رہے ہیں سیوک کر رہے ہیں وشواشی کر رہے ہیں میری پریو ہمیں سابدھان رہنا ہے بیلام کی شکشہ سے جو کی مورتی پوجا تھی اور بھبیچار تھا ہمیں سابدھان رہنا ہے نکلوئیوس کی شکشہ سے جو کی لوگوں کو بناش کر دیتے ہیں لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں ہم اپنے گھروں میں پوسٹرز نہ لگائیں ہم اشد چیزوں کو نہ کھائیں ہم بھبیچار میں اپنا جیون نہ بیعتید کریں پاپ میں نہ جائیں کیونکہ آج بہت سارے چرچوں کے اندر بہت سارے لوگوں میں سنے کو آتا ہے یہ بھبیچار میں یہ بھبیچار میں جا رہی بھبیچار میں جا رہی ہے پاسٹر لوگوں کو پتا ہے یہ بھبیچار میں جا رہی ہے لیکن کوئی بہاں پر نرک کا پرچار نہیں ہے چھٹکانے کا پرچار نہیں ہے توبہ کا پرچار نہیں ہے کہ کلیسیاں بھاگ نہ جائیں یاد رکھیں ہمیں یہشو مسیح کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ یہشو مسیح بہت شگر آ رہے ہیں ہر ایک کے کاموں کے انسار بدلہ دینے کے لیے پرتیفل یہشو مسیح کے پہاں سے سمیں بہت تھوڑا بچہ ہے جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں اور سنیں گے میں ہر ایک سیوک سے ہر ایک پاسچر سے ہر ایک وشواشی سے کہنا چاہوں گا آنکھیں مندے نہ رہے ہیں اپنی آنکھوں کو کھولے آپ کیا کر رہے ہیں آپ بچن کے انسار چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں دیکھیں اپنے جیون کو چیک کریں لیکن کہ یہشو مسیح بہت شگر آنے والے ہیں ہم رہ جائیں گے پری عزیزو اگر ہم ساتھان نہیں رہے ہم سترک نہیں رہے بہت سارے لوگ آج ادھر بھن بھن پرکار کی چیزوں میں نہ جانے کتنی چیزوں میں غلط چیزوں میں فس ہی ہوئے ہیں ایکلیوں کی شکشہ کلیسیا میں فیل رہی ہے ہمیں اسے روکنی کی ضرورت ہے بیلام کی شکشہ پاسوانوں میں کلیسیاوں میں فیل رہی ہے ہمیں اسے روکنی کی ضرورت ہے کیونکہ پاسوان مزدوری کے قارن آج برست ہوتے جا رہے ہیں بہت سارے سیوک وشواشی بھی مزدوری کے لئے برست ہوتے جا رہے ہیں اسے ویلام برست ہو گیا اور نکولیس نے تو کلیسیا کی حالت ہی بری طریقے سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا جس سے یشو مسیح کو گھرنا ہے نفرت آئیں ہم خود بھی ان گلت شکشہوں سے باہر آئیں اور جو لوگ فسے ہوئے انہیں بھی باہر نکالیں ان کے لئے پراتھنا کریں انہیں سمجھائیں ان کے لئے دعا کریں آپ کی کی گئی پراتھنا ایک بڑے ربائیبل کو لے کر آئے گی پری عزیز ہو اس لئے کافی سمجھ سے میں پراتھنا میں ہوں اور سچ میں وہ پراتھنا بڑے کارے کو کر رہی ہیں اتر آ رہا ہے ربائیبل آ رہا ہے ہم سب کو پراتھنا میں آنے کی ضرورت ہے ہم سب کو مسیح کے نام کو لے کر جانے کی ضرورت ہے خری شکشہ کو لے کر جانے کی ضرورت آپ سب مسیح کے سیوک ہیں جہاں جائیں جن سے ملے اس خری شکشہ کا پرچار کریں تاکہ مسیح کا کام پھیلے مو پہ مو بند کر کے نہ رکھیں ہم اور باتوں کو بول لے کے لئے اپنے مو کو کھولتے ہیں لیکن اب ہمیں وچن کو بولنے کے لئے اپنے مو کو کھولنا پڑے گا سچ میں اس مسیح کا آنا بہت نزدیک ہے خود شکر ہے اپنی عزیزو بھا بھا اپنے اس پویتر وچن کے دور آپ سب کو بہت ساری آششے اور برکتے دیں اور آپ مسیح میں فرونت ہو اور اس نکلوئیوں کی شکشہ سے بچے رہیں اور کے کاموں سے بچے رہیں جو انسانوں کا لوگوں کا وناش کر دیتے ہیں اشوہ ہمشیاء آپ سب کو بہت ساری آششے اور برکتے دیں آمین